موسم کی بات کریں گے آزاد کشمیر میں شدید بارش سے نظام زندگی متاثر ہوا ہے کئی رابطہ سڑکے بند ہو چکی ہیں بجلی اور فون کا نظام متاثر ہوا ہے وادی نیلم کے بلند علاقوں میں برف بارش سے جیسے موسم سرما واپس آ گیا ہے مزید جانے کے اپنی نمائندے امیر الدین مغل نے ہمیں جوائن کیا ہے امیر بتائیے گا کیا صورتحال ہے موسم کی جی بالکل گزشتہ روز سے بارش کی جو شدت شروع ہوئی ہے وہ اب تک برقرار ہے اور مختلف علاقوں میں شدید بارش ہو رہی ہے مغفر آباد شہر سمیت دیگر ازلا میں خاص کر وادی نیلم اور وادی لیپا کرنا میں شدید برف باری ہوئی ہے بالائی علاقوں میں جو کہ بلندرین علاقے ہیں ان میں اور وہاں بلکل بہت سرما جیسے لوٹ آیا ہے اور وادی نیلم میں لینڈ سلائڈنگ سے دو مختلف مقامات سے رابطہ سڑکیں بند ہوئی ہیں اور ان علاقوں میں بجلی اور فون کا نظام بھی متاثر ہے اور مختلف حادثات میں تین افراد زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں انتظامیوں کی جانب سے بالائی علاقوں میں سفر کرنے سے اتناب کرنے کا کہا گیا ہے اور بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے آئی دن بھر جاری رہنے کا امکان ہے ٹھیک ہے امیر الدین مغل آپ کا بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے ایوٹ آباد شہر اور گلیات میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بارش سے گلیات کا موسم سلسلہ کب تک جاری رہے گا جانیں گے اپنے نمائندے آتیف قیوم سے آتیف بتائیے گا موسم کا حال بتانے والے کیا کہتے ہیں جی بلکل موسم کا جو حال بتانے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وقفے وقفے سے جو ہے تکیبن تین روز تک بارش کا یہ سلسلہ ہے وہ گرد چمک کے ساتھ جاری رہے گا اور گلیات کا جو درجہ حرارت ہے وہ مزید کم ہوگا پہاڑی حلاقوں پہ بھی ہلکی جو ہے وہ برف باری کی جو ہے موسم کے حال بتانے والوں کو کہنا ہے کہ وہ برف باری ہو سکتی ہے اس وقت مسلہ دہار بارش جو ہے وہ گلیات کے اندر اور ابتما شہر کے اندر جاری ہے ایک مقام کے اوپر جو ہے ایک کچھا مقام کرنے کے اطلاعات ہے اس میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے صرف گھر کا سامان وغیرہ جو ہے وہ دبا ہے اسی طرح مقامات کے اوپر جو ہے سلائیڈنگز وغیرہ بھی آئی ہیں اور ذریعہ انتظامیہ نے ایک الٹ جاری کیا ہے کہ جو لوگ نالوں اور ندی نالوں کے قریب ہیں وہ دوسرے علاقوں میں سوڑا سا شفٹ ہو جائیں کیونکہ ندی نالوں میں بھی توبیانی کے جو ہے وہ امکانات ہیں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ تفصیلات کیلئے کراچی کا روح کریں گے شہر قائد میں بھی صبح صویرے کالے بادلوں نے ڈیرے جمع رکھے ہیں کراچی میں آج بھی ہلکی بارش اور بوندہ باندی کا امکان ہے مزید جانیں گے اپنے نمائندے زیشان مغل سے جی زیشان بتائیے گا جبکہ کراچی شہر میں سب سے ہی کالے بادلوں کا ڈیرے ہیں جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موجودہ جو درجہ رارت ہے کراچی شہر کا وہ 21 دگری سینٹی گریٹ ریکورڈ کیا گیا ہے جبکہ شہر میں جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ تقریباً 75 فیصد ہے اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی شہر میں جو درجہ رارت رہے گا تقریباً 30 سے 32 دگری سینٹی گریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے جو کہ ہوایں اس وقت شہر میں چل رہی ہے وہ تقریباً 3 سے 4 نوٹ کے درمیان اس وقت شہر میں ہوایں چل رہی ہیں جو کہ گزشہ روز بات کی جائے کہ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں کئی ہلکی اور کئی تیز بارش ہوئی جس کے بعد مختلف علاقوں میں پانی بھی جمع ہو گیا لیکن بیشتر علاقوں میں انتظامیہ کی بروقت کاروائی سے جو تمام تر جو پانی جمع ہوا تھا اسے نکال دیا گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے کہنا ہے کہ آج بھی شہر میں کئی ہلکی اور کئی تیز بارش ہونے کا امکان ہے جبکہ زیادہ تر جو مطلع ہے وہ اسی طرح عبر ارلوت رہنے کا بھی امکان ہے آپ کا شکریہ باغوں کے شہر میں بارش نے موسم سہانہ کر دیا ہے شہر میں آنے والے ہفتے میں مزید بارشیں متوقع ہیں موسم کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ حاصل کریں گے آنس زفر سے آنس اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل گدشتہ روز باغوں کے شہر لاہور میں ہونے والی بارش شہر میں گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور شہر کا اس وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جو آج زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے موسم اس وقت دل فریب اور خوشکوار ہو چکا ہے اس وقت لاہور شہر میں دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی 63 فیضہ ریکارڈ کیا گیا ہے شہر میں ہونے والی بارش کی وجہ سے فضائی علود کی ہے اس میں بھی کمی آئی ہے مجموعی طور پر اس وقت 163 ائر کالٹی انڈیکس کی شرعہ ریکارڈ کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آئندہ 48 گھنٹوں میں بارش برسنے کا امکان ہے اور بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے آپ کا شکریہ آگے بڑھیں گے چار سدہ شہر اور گردو نواہ میں بھی کبھی تیز تو کبھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے ساتھ ہی بالائی علاقوں میں بارش سے دریائے سوات میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے مزید جانیں گے وہاں پر موجود اپنے نمائندے اجاز خالد سے اجاز بتائے گا سیچویشن جی بالکل چار سدہ شہر اور گردو نواہ میں بھی وقفے وقفے سے جو بارش کا سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے موسم جارے میں تبدیل ہو کے انتہائی ہشگوار ہو گیا ہے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چار سدہ شہر اور گردو نواہ میں جو دریا ہے دریائے سوات اور دریائے قاول اس میں دریائے سوات میں جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہو جگی ہے بالائی علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے اور یہاں پر انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ دریائوں کے کنارے رہائش پذیر ہے تو کوشش کریں کہ وہ دریائوں کے پاس نہ جائیں ساتھ ستہ کے دریائے سوات میں بھی گزشتہ روز سے جو پانی کا پانی کی سطح ہے وہ بلند ہو چکی ہے اور جو قریبی جو کھیت وغیرہ ہے جو گاؤں ہیں ان کو الٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ تر دریائے کے قریب نہ جائیں آپ کا بہت شکریہ جیرائی اسمیل خان شہر اور مزہ فاتمہ مسلدھر بارش سے برساتی نالوں میں دوہیانی آگئی ہے کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں پر برف باری سے جاتی سردی دوبارہ سے لوٹ آئے تفصیلہ جانیں گے احمد نواز مغل سے جی احمد جی بالکل گزشتہ دو روز سے جو ہے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور تخت سلیمان کے باری سلسلہ ہے وہاں پر بھی برف باری کا سلسلہ شروع ہے اور اسی طریقے سے تخت سلیمان سے جو بارش کا پانی ہے اور نالوں سے تغیانی آئی ہے تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں ایک بچہ جو ہے بارساتی نالے میں بہ کر جم بہاک ہو چکا ہے اور علاقے میں جو ہے جاتی سردی دوبارہ لوٹ آئی ہے اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک بار سردی جو جا رہی تھی وہ دوبارہ لوٹ آئی ہے اور گرم ملبوسات جو ہے وہ نکال کر دوبارہ پہننے پر مجبور ہیں جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ کوئٹہ سمیت بلوچی سان کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے سبی میں مصلہ دھار بارش تھی جلتہ لیک ہو گیا جھل مکسی کوہلو لورالائی میں بارش کے باعث نشویبی علاقوں میں پانی جمع ہونے لگا ہے ندی نالوں میں تغیانی سلابی صورتحال کا خدشہ متاثرہ علاقوں میں رین اور اربن فلٹ امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے افسران اور عملے کی چھٹیاں منصوب کر دی گئیں آج اور کل سکولز بند رہیں گے وزیر علا بلوچی سان سرفراز بھکٹی کا نکاسی اپناہ ہونے کی عوامی شکایات پر اظہار برہمی کے پی میں بارشوں سے دو روز کے دوران سات ہلاکتیں ہوئیں دس افراد زخمی ہوئے اور چراسی مکانات متاثر ہوئے پی ڈی ایم اے نے نقصانات کے رپورٹ جاری کر دی موسیقی